ابھی ہم باتشیت کر رہے تھے گو فرسٹ کی کیونکہ ان کی انسولونسی کی پیٹیشن کے بعد ایویشن سیکٹر میں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے سپائی جٹ پچیس بیمانوں کی اڑانے پھر سے شروع کرے گی اس پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سے یوگی سمیر دیشت جڑ گئے ہیں سمیر بتائیے کیا جانکاری آ رہی ہے آپ کے پاس جی بلکل سپائی جٹ کے لیے یہ ایک پاچیس خبر ہے جہاں سپائی جٹ اپنے پچیس گراؤنڈ ایرکرپ کو واپس اپنے پلیٹ میں شامل کرنے کے لیے اور پلائٹ اور پرشن سارٹ کرنے کے لیے اس اپنے پلان کو آگے بڑھا دیا ہے پچیس ایرکرپ اس کے جو گراؤنڈ ہے اس کے پیچھے الگ الگ وجہ ہیں لیکن بڑی وجہ ہے سپلائی چین ایشو بھی چلتے سپائی جٹ کا ایک بڑا ایرکرپ کا سائز جو ہے وہ گراؤنڈ تھا اور اس گراؤنڈ ایرکرپ تو واپس پلیٹ سائز میں شامل کرنے کے لیے اس پائی جٹ جو فنڈ کا استعمال کرے گا وہ ای سی ایل جی ایس کا ہوگا جعنی کی ایمرجنسی کریٹ لائن گرانٹی سکیم یہ وہ سکیم ہے جو سرکار نے شروع کری تھی ایر ویشن سیکٹر کے لیے بھی اس میں شامل تھا جو ایر لائنس خاص کر کووڑ اور کووڑ کے بعد میں جن کو فنینشل دکتیں تھیں ان کو آرسک مدد مہیا کرانے کے مقصد سے یہ سکیم کی شروع کی گئی تھی اور اسی سکیم کے تحت سپائی جٹ ایر لائن کو تقریباً ایک ہزار کروڑ روپے کا ملنا تھا اور اس ایک ہزار کروڑ میں چار سو کروڑ روپے ایر لائن نے پہلے ہی استعمال کر لیے ہیں اور ابھی بھی جو فنڈ ہیلس کا ایک بڑا حصہ وہ استعمال کریں گے اس پیال ویڈ ایر کاف کو وہ واپس اپنے فلیٹ سائز میں شامل کرنے کے لیے ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں سپائی جٹ ایر لائن نے اپنے کارگو ڈیویزن جانے کہ سپائی جٹ ایر لائن کی جو بیلنس شیٹ ہے وہ کابی مضبوط میجر آ رہی ہے اور جو کیش پلو ابھی ایر لائن کے پاس ہے اس کا بھی ایک بڑا حصہ اس گراؤنڈ ایر کاف کو واپس لانے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو کل ملاقہ کے سپائی جٹ ایر لائن کے لیے یہ پاسیب اس لیے ہے کہ ایک تو اس کے فلیٹ سائز آپریشنل فلیٹ سائز کی سنکھیا بڑھے گی اس کے وہ دمیترک اور انٹرنیشنل سیکٹر پر زیادہ اڑان بھر پائے گی اور اس کا ایک ایمپیکٹ یا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے جو فنینشل فلو ہے وہ بہتر ہو پائے گا ساتھ ساتھ انڈین ایویشنل سیکٹر کے لیے بھی یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ پیسنجرز کے لیے فلائٹ کی اوپشنز زیادہ ہوں گے حالانکہ ہم نے یہ دیکھا کہ گو فرچ کے فلائٹ اوپریشنز بند کرنے کے چل کے ایک نیگٹیب ایسپیکٹ آیا ہے لیکن اسی کو اسپائی جٹ ایک اوپرچونٹی کے طور پر دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے گرونڈو ڈیرکارپس کو واپس پانے کے لیے پلان تو آگے بڑھا چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ خبر سمیر لے کے آئے ہیں کہ اسپائی جٹ پچیس بیمانے پھر سے شروع کرنے کی کمپنی نے کوششی نیتیز کر دی ہیں اور منیجمنٹ کا یہ مانا ہے کہ جو کارگو بیزنس کو الگ کر دیا گیا ہے اسے تھوڑی سی بیلنس شیٹ بھی سٹرنٹھن ہو رہی ہے اور حالانکہ آگے کارگو پر کمپنی اور فوکس بڑھانے پر بھی ویچار کر رہی ہے یہ ساری چیزیں چل لی ہیں لیکن پرائیم آفیس ہی آپ کو کیا لگتا آشی جی سپائی جٹ کی جو کومنٹری آئی ہے یا سپائی جٹ کرنے جو کچھ کہا ہے گو فرسٹ کے سنکٹ کے آنے کے ساتھ ہی یہ ڈیمیج کنٹرول کی کوشش ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سیریس کچھ کر پائے گی ارلائن اور اپنی جو پکڑ ہے ایوییشن میں جو کہ لگاتار ڈھیلی ہوئی ہے لگاتار کمزور ہوئی ہے اس کو پھر سے مضبوط کر پائے کوئی بھروسہ ہے آپ کو ٹھیک ہے کافی مشکل رہے گا ابھی سپائی جٹ کی اتنا باؤنس بیک کرنا جرور تھوڑا سا ہمیں دیکھتا ہے کہ آج سٹاک میں تھوڑا بہت روزان دیکھنے کو مل رہا ہے اپ سائٹ پہ پر کتنا سسٹین کرے گا یہ دیکھنے والی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ سپائی جٹ کی خود کی فنینشل جو سیچویشن ہے وہ اتنی فریجائل ہے کہ ان کی جو فلیٹ ہے وہ کافی سارا گراؤنڈڈ ہے نئی فلائٹس ان کی کوئی لانچ ہو نہیں رہے ہیں تو مجھے نہیں رکھتا کہ کوئی میننگفل ایمپیکٹ سپائی جٹ کے اس سٹیپ سے ایمیڈیٹلی آئے گا ضرور گورنمنٹ یہ چاہے گی کہ انڈیو اور ایئر انڈیا کے علاوہ سپائی جٹ اب بھی چلتی رہے تو جو تھوڑا بہت فنڈ ریزنگ ادھرا جو ہے وہ پوسیبل ہے ابھی بھی میری سالہ رہے گی کہ یہاں پہ جو بیس بیٹ ہے وہ انٹرگلوگ اویییشن ہی رہے گا سپائی جٹ پر کتنا اس سے بینفیٹ ہوگا اب مجھے ابھی بھی کوئشن مارک لگتا ہے ٹھیک ہے سپائی جٹ کو لیکر آشیز جی کا ویو لیکن